بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ صاحب آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت زبردست قسم کا مکس ویجیٹیبل یعنی اچار اور یہ ریسپی ہے میری والدہ مرحومہ کی اور امی اچار بنایا کرتی تھی لیسن مرچ اور لیمن کا اور ساتھ میں ڈالتی تھی وہ اس میں جو ہے وہ مینگو اور اس کو کیا کہتے ہیں امیلی اور یہ ہمارے لئے ہمیشہ بنا کر لے کر آیا کرتی نہیں لیکن اب ان کو سپٹمبر میں دو سال ہونے والے ہیں وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو پہلے تو وہ لے کر آیا کرتی نہیں ہوں ہمارے لئے سب کے لئے اور اب وہ موجود نہیں ہیں تو اب ہم خود ہی بنائیں گے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں بھی میں نے لے لی تھی چار کلو میرے پاس حریم مرچے ہیں اس کو میں نے سینٹر سے کٹ کر لیا تھا سب جو پہلے میں نے اسے دھو کٹ کر لیا اس کے بعد میں اسے سینٹر سے کٹ کر لیا اچھا کٹ کر کے میں نے اس کو دھوپ وغیرہ میں نہیں رکھا میں نے اس کو بیسے ہی دھائی کر لیا آپ چاہیں تو اس کی ڈنڈیوں کو بھی نکال سکتے ہیں میں نے یہ ایک سائٹ سے اس طرح سے کٹ کیا ہے اور آپ اسے سینٹر سے دو کٹ بھی لگا سکتے ہیں اور آپ اس کی ڈنڈیاں بھی اتار سکتے ہیں اچھا اس کی ڈنڈیاں مستی لوگ نہیں ڈالتے ہیں کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ پانی چھوڑ جاتی ہے لیکن یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میں نے پوری ایک رات بھگو کے رکھا تھا سوری ایک رات میں نے کٹ کر کے رکھ دیا تو اس میں جو ہے وہ میری کوئی پانی مانی نہیں ہے اور لیسن میں نے لے لیا تھا دیسی لیسن ہے یہ میں نے ڈیڑھ کلو اور ایک کلو میں نے لے لیا لیمن اس کو اب جس طرح بھی چاہیں لیمن کو کٹ کر سکتے ہیں اچھے یہ میں نے دو دو گھنٹے کے لیے جو ہے وہ رکھے تھے اور یہی میرے پاس ہے مسالہ اور مسالے میں میرے پاس کیا ہے میرے پاس سونف تھا یہ میں نے ایک پاو لے لیا تھا مکس مسالہ ٹھیک ہے سونف میں تھی رائی دانا اور کلونجی ہوتی ہے اور اس کے ساتھی ہوتا ہے دھنیا اچھے اس کو میں نے جو ہے نا تھوڑا سا میں نے رکھا ہے باقی سارا میں نے اس کو تھوڑا سا موٹا موٹا سا مکسی میں پیس لیا اور یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون جتنا میں نے جو ہے ثابت رکھا ہے کیونکہ مجھ اس میں ثابت بھی چاہیے تھا اور کیونکہ جب آپ کا چار ختم ہو جاتا ہے تو مسالہ آپ کا رہ جاتا ہے تو اس کے اندر آپ کٹ کر کے اور چیزیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اچھے یہاں بھی یہ ہے کہ آپ گاجر بھی ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس اویلیبل نہیں تھی تو میں نے نہیں ڈالا اچھے یہاں میرے پاس ہے تقریبا سکس سے سیون ٹیبل سپون میرے پاس ہے دیسی نمک اور نمک ہم دیسی استعمال کریں گے اور ساتھ ہی ہمارے پاس ہے حلدی حلدی اور ساتھ ہے دھنیا پاورڈر بھی ہے اور کٹیوی لال میرچ ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس ہے پیسیوی لال میرچ یہ ہیں اس کی مسالے اچھے یہ کتنی جائیں گی ایک تو یہ اس کی کونٹیٹی ہوتی ہے آپ پر ڈیپینڈ کرتی ہے نمک ہم تھوڑا سا زیادہ لیتے ہیں تاکہ ہمیں سالہ سال چار کو رکھنا ہوتا ہے محفوظ اور نمک زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ بہت عرصہ تک سیگ رہ جاتا ہے اچھے یہاں پہ اب ہم سب سے پہلے مسالے مکس کریں گے اچھے مسالوں کی کونٹیٹی کا یہاں میں اپنے حساب سے جو لے رہی ہوں آپ کو بتا رہی ہوں اور لیکن آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھے یہ میں نے یہاں پہ سارا نمک لے لیا اور جو گٹلیاں گٹلیاں دیں وہ میں نے ہٹا دی ہیں اور اس کو میں بعد میں جو ہے اگر مجھے کم لگے گا تو میں اس کو پیس کے ڈال دوں گی یہ تقریباً فائی سے سکس ٹیبل سپون تھا اور اس میں سے سمجھیں ٹو ٹیبل سپون نکل گئے اب یہاں پہ ہم نے اپنا پیسہ ہوا مسالہ جو ہے وہ ڈال دیا اچھے یہ ہنڈرڈ روپیس پاؤ آتا ہے تو آپ اس کو لے لیں ہنڈرڈ روپیس کے لے لیں اور پہ اس میں سے ہی آپ اس کو تھوڑا سا رکھ لیں اور وہ بعد میں جو ہے آپ اس میں شامل کر دیں یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں کوٹیوئی لال مرچ اور کوٹیوئی لال مرچ جو ہے وہ میں یہاں پہ تقریباً ٹری سے فوٹ ٹیبل سپون لوں گی ٹھیک ہے یہاں پہ فوٹ ٹیبل سپون میں نے لے لیے ہیں اور یہ پہلے ہم مسالہ الگ سے مکس کر رہے ہیں اور یہ گھر پہ آپ کو بہت ہی سے بدس قسم کا چار بنیں گا اتنی اس میں جو ہے وہ آپ کا خرچہ بھی نہیں آئے گا لیکن بہت عرصے کے لئے آپ یوز کر سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ہم ڈال رہے ہیں ہلڈی اچھا ہلڈی کبھی ہے یہ کہ آپ فوٹ سے فائیو ٹیبل سپون ڈال لیں یا تھری ٹیبل سپون ڈال لیں ہلڈی ویسے بھی اچھی ہوتی ہے اور یہ جو ہے وہ اس کو زیادہ خراب نہیں ہونے دیتی اچار کو اچھا اس کے بعد اب یہاں پہ پیسی ہوئی ہم لال میں شرال رہے ہیں اور وہ بھی آپ تقریباً جو ہے نا فوٹ ٹیبل سپون جتنا وہ اس میں ایڈ کر دیں اچھا اس کے بعد ابھی ان سارے انگریڈینٹس کو ہم نے آرام سے مکس کر لینا ہے اچھا اس کو مکس کر کے ہم نے اس کو اچھے سے سپون سے مکس کریں گے اور جو اس کے گھٹلی گھٹلی بنی ہوئی ہوگی اس سب کو ہم یہاں پہ توڑ دیں گے اچھا اس کو مکس کر کے اس لئے مکس کر لیتے ہیں تاکہ جب ہم ڈالیں تو اس وقت ہمیں کوئی بھی ایشو نہ ہو اب میں نے یہاں پہ ایک اپنا بڑا پتیلہ لے لیا تھا اور اس میں میں ون بائی ون سارے انگریڈینٹس کو ڈالوں گی اور ان کو مکس کر لوں گی اچھا یہاں پہ میں نے سب سے پہلے ڈال لیا ہے لیمن اور لیمن ڈالنے کے بعد یہاں پہ میں ڈالوں گی باقی چیزیں اور ساتھ میں مسالہ ڈالوں گی ہری مرچے وغیرہ ڈال لیں اچھا آپ کے پاس گلفز ہوں تو آپ ہاتھ پہ گلفز پہن لیں اور اگر نہیں ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اسی لئے میں نے بھی پھر پاس گلفز موجود تھے لیکن میں نے یہاں پہ شاپر لے لیا تاکہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو مندب آگر نہیں ہے تو پھر ہمیں جا کے بائی کرنا پڑے گا تو اس جیسے بچنے کے لیے میں نے یہاں پہ جو ہے وہ شاپر دو شاپر لے لیے اور اس کو اپنے ہاتھ پہ اچھے سے کور کر کے میں نے گانٹے کے پہن لیا اچھا کیونکہ ہم یہاں پہ مکس کریں گے یہ دیکھیں یہ میں اس طرح سے اور یہاں پہ کیونکہ ہم نے مسالہ وغیرہ مکس کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں پہ نہ لگ جائے کیونکہ مرچیں ہوتی ہیں تو وہ ویسے ہی ہاتھ پہ جلن کرتی ہیں اب یہاں پہ ہم نے اپنی ساری چیزیں ایڈ کر دی ہیں آپ چاہیں تو گاجر کو بھی لمب لمبہ کارٹ کے اس کو بھی ایڈ کر دیں اب یہاں پہ ہم مسالہ بھی ایڈ کر دیں گے اور اس کو اتنے اچھے طریقے سے مکس کریں گے کہ سارے جو ہمارے چیزیں ہیں ان کو مسالہ اچھے سے لگ جائے ٹھیک ہے اچھے یہاں نمک میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں اگر آپ نمک کم رکھنا چاہتے ہیں تو بے شک رکھ لیں میں نے یہاں پہ نمک تھوڑا سا زیادہ رکھا ہے اور اس کی میں نے آپ کو ریزن بھی بتا دی ہے کہ اس سے جو ہے وہ اچھار خراب نہیں ہوتا اچھا اس کے اندر ہم اور کچھ بھی نہیں ڈال رہے ہیں کسی کا وغیرہ کوئی بھی چیز نہیں اب آپ اسے اچھے سے مکس کرتے جائیں اور آپ چاہیں تو اس میں جو لسوڑے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ دھوکے ڈرائی کر لیں اور اس کے بعد اس کو بھی اس میں ایڈ کر دیں اچھے اس میں میں نے میرچے آپ کو بتائیں دیکھیں یہاں پہ آپ کو بالکل فیل ہو رہا ہوگا کہ اس میں بالکل کوئی بھی پانی کا کترہ بھی نہیں ہے چار خراب ہونے کی مین جو وجہ ہے وہ پانی ہوتی ہے کہ مطلب پانی رہ جاتا ہے یا اگر آپ جس برطن میں مکس کر رہے ہوں اس کو بھی اپنے اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے کیونکہ پانی کی وجہ سے یہ خراب ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور باقی چار جنجن وجوہات کی وجہ سے خراب ہوتا ہے ان کے ٹپس میں آپ کو اینڈ میں دوں گی اینڈ تک میری ویڈیو کے ساتھ بنے رہی ہے اور اینڈ تک دیکھئے انشاءاللہ آپ کو سارے ٹرکس ٹپس اینڈ ٹرکس جو ہے وہ میں اس میں شیئر کروں گے اچھا یہ اب دیکھیں جی اس کو میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے میرا مسالہ سارا اس میں ایڈ ہو گیا ہے اب جی یہاں پہ ہے ہمارے پاس مرتبان اور آپ جس بھی چیز میں چاہیں بنانا چاہیں آپ کو ٹپ لے لیں لیکن بات ہو یہ ہے کہ آپ نے جو بھی چیز لینی ہے اس کو آپ نے اچھے سے ڈرائی کر لینا ہے اچھا یہاں میں نے اس کو مرتبان کو دھو کے تقریباً پانچ گھنٹے رکھتی ہے اس کے بعد میں نے اسے اچھے سے ڈرائی کر لیا اچھا ڈرائی کرنے کے بعد یہاں پہ میں اس میں سارے اپنے جو ہے وہ جو میں نے بنایا ہے اچار اس کا ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد جو مسالہ ہے سارا نیچے بیٹھ گیا تھا اس کو بھی میں ڈال دوں گی اب یہاں پہ لینا ہے ہم نے سرسوں کا تیل اور سرسوں کا تیل یہاں میرے پاس ٹو کیجی ہے میں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالوں گی اور اس کے بعد پھر میں اس کو رکھتوں گی اور پھر ہم دیکھیں گے ایک دو دن کے بعد کہ اس کے اندر ٹوٹل آئل جائے گا کتنا اچھا اس میں تقریباً کیونکہ ہمارا یہ جو ہے وہ سیون کیجی سیون سے ایٹ کیجی کا ہمارا مرتبان ہے تو ہمارا اس میں جو ہے نا آئل بھی تقریباً فور ان فائیو کیجی تک جائے گا اچھا اس کا یہ ہے کہ اچار آپ کا بالکل ڈپ ہونا چاہیے میں نے ون کیجی اس میں ایٹ کر دیا اور اب میں یہ دوسرا جو ہے ون کیجی وہ اس میں ایٹ کروں گی اچھا اس میں ایٹ کرنے کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہ میں نے اس کو بہت ہی آرام سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد میں میں نے اس کو جو ہے وہ باندھ کے رکھ دینا ہے پھر یہ کرنا ہے کہ میں اسے بالکل ڈھوپ میں نہیں رکھ رہی اور آپ چاہیں تو اس میں ڈھوپ میں نہ رکھیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے اور اس کو میں بالکل کیونکہ کچن میں رکھ دوں گی تو وہ ویسے ہی گرمی ہوتی ہے تو اس سے ہی یہ خود ٹھیک ہو جائے گا پک جائے گا اور اس کو اس میں کیونکہ ہم نے وہ نہیں ڈالے املی نہیں ڈالی تو اس میں اس لیے جلدی ہی بن جائے گا اور یہ اب ہم نے اس کے لیے لی ہے ایک لکڑی کا سپون اور اس سے ہم اس کو مکس کر رہے ہیں اچھا اس کی ہم آپ کو ٹپس بالکل اینڈ میں بتائیں گے کہ یہ کس طرح سے سیو رہ سکتا ہے اور یہاں پہ ہم نے اسے مکس کر لینا ہے اور پیسے رکھ دینا ہے کچن میں اور پھر یہ ہے کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ ہلاتے رہیں گے اور ہمارا چار ٹھیک ہو جائے گا تو جی اس کو میں نے کور کر دیا اور کور کرنے کے بعد میں نے اس کا ٹھکل لگا کہ اس کو میں نے کوئی بھی ایک اچھا سا کپڑا لے لیں اور کچن ٹاول لے لیں اور اس کے ساتھ آپ اس کو بان کے آرام سے رکھ سکتے ہیں اچھا یہ امی کی ٹپ ہے اور اس کو اور اس کو میں ہمیشہ اسی طرح سے بانتی ہوں کیونکہ اس کو یوں بان کے رکھنے سے یہ ہوتا ہے ایک تو کوئی بھی چیز اس کے اندر نہیں جاتی اور یہ سیف آرام سے پڑا رہتا ہے اور دوسرا یہ آرام سے جو ہے وہ گل بھی جاتا ہے تو اس طرح سے ہم نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے اور یہ جی ہمارا جو ہم نے گن پہ پھیلایا ہے میس پھیلایا ہے یعنی کہ جو ہمارے برطن نیوز میں ہیں اس کو ہم سائٹ پہ کر لیں گے اور اس کو اٹھا کے ہم کیچن میں رکھ دیں گے تو یہ ہمارا جو ہے دو تین دن پڑا رہے گا دو دن بعد ہم آپ کو دکھائیں گے اور جی تو فرنس یہ ہمارا چار جو کہ ہم نے دو دن پہلے بنایا تھا اچھے دو دن میں ہم نے اسے یہ کیا کہ اس کو ہم نے آہستہ آہستہ ہلاتے رہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو آپ کے ساتھ اوپن کریں گے اور دکھائیں گے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے یہ دیکھیں جب ہم نے اسے بنایا تھا تو آپ نے تب بھی دیکھا تھا کہ یہ بالکل اوپر تک فل تھا اور اب یہ جیسے جیسے گلتا جائے گا ویسے ویسے یہ نیچے بیٹھتا جائے گا ٹھیک ہے اسے ہم نے جو ہے نا مستلسل دو دن ہم نے کیا کیا کہ اس کو ہلا لیا اچھے سب نے کوئی دھوپ میں نہیں رکھا نورمل ہم نے اسے رکھا تھا اور اس کے بعد ہم اس کو ہلاتے رہے اور 2 kg میں اس کے اندر اوائل ڈال دیا تھا اور اب ہمارے پاس ہے یہ 3 kg اوائل اچھے میں نے کسی برنی میں نے ڈالا میں یہ جیسے ہی بائے کر کے آئی تو میں نے اس کو ایسے ہی رکھ دیا کہ میں اس کو ایسے ٹھیک ہے اچھے تو اب ہم یہ اس کے اندر ڈال دیں گے اور اوائل اتنا ہونا چاہیے کہ سارا چار نیسی بیڈجر اوائل آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر آپ کو دکھائیں گے اس کی لکس ٹھیک ہے تو یہ پھر آپ دیکھتے جائے گا تو یہ میں اس کے اندر آجتہ آجتہ سے سارا آئل جو ہے وہ نیل دوں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہمیں مزی جو ہے وہ کتنے آئل کی ضرورت ہے تو اس کے بعد ہم پھر اس کے اندر مزید آئل بھی ایڈ کریں گے اور ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں جبت میں بھی پڑھنے والی تو یہ دیکھیں گے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے اور ہمارا جو ہے یہ اچار اس کے اندر ڈپ ہو گیا اب ہم یہ دیکھیں گے ایک دو دن کے بعد ہم اس کو پھر ہلاتے بھی رہیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ ہمارا جو ہے یہ اچار آئل جو ہے وہ کتنا نیچے بیٹھ چکا ہے اور کتنا ہمیں مزید ضرورت ہے پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر اپنا مزید آئل جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے اس طریقے سے آپ اچار جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے اور پھر سالوں سال آپ اسے ایزی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا اچار بلکل خواب نہیں ہوگا اور دوسرے اس میں یہ ہے کہ نمک تھوڑا سا آپ زیادہ ڈالیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ یہ اچھے سے گل بھی جاتا ہے اور کافی ٹائم تک جو ہے یہ آپ کا سیف رہتا ہے ٹھیک ہے جی یہ میری تھی اچار کی ریسپی جو کہ میری مدر کی ریسپی تھی میں نے آپ کے ساتھ اپنی ملومہ والدہ کی ریسپی شیئر کی اور جو کہ وہ ہمارے لئے بنایا کرتی تھی اور لے کر آیا کرتی تھی اور اب وہ نہیں ہیں اور ان کی جو ہے ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور ہمیں خود بنانا پڑ رہا ہے تو میں خود بھی بناتی تھی لیکن امی کے ہاتھ کا اچار تو پھر امی کے ہاتھ کا ہوتا ہے تو اچھے لئے آپ بھی انجائے کیجئے میری والدہ کے ہاتھ کا اچار اور ان کے لئے دعا بھی کیجئے گا اچھے سے ایک دفعہ پر مکس بھی کر دیا ہے اچھے سے اچھا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک بہت ہی اچھی سیک ٹپ اور اس کے ساتھ پہلے میں آپ کو دکھا دوں آپ کا اچار سیف رہنے کی ٹپ میں آپ کو بتاؤں گی اور اچار کیوں آپ کا خراب ہوجاتا ہے اس کا بھی میں آپ کو آپ کے ساتھ اس کی ٹپ شیئر کروں گی اور اس کا اچار کے لیے وہ سے تھوڑی بہت ٹپس ہوتی ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں تو آپ کا اچار بلکل ٹھیک رہتا ہے اچھے سے پہلے میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ میرے پاس یہ خاف کیجی سے تھوڑا سا زیادہ آئل بچ چکا ہے میں نے یہ تھوڑی کیجی لیا تھا تو اب اس کے اندر تقریباً ہمارے پاس جو ہے ساڑھے چار کیلو آئل جا چکا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ہماری ٹوٹل جا کے بنتا ہے تقریباً سیکس سیون کیجی کا چار بنے گا کیونکہ ہم نے اس میں تقریباً جو ہے وہ ون کیجی لیمن ڈالا ہے اور فور کیجی ہمارے پاس گرین چلیز تھیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس تھا لیسن لیسن بھی ہمارے پاس تقریباً ڈیڑ کے جی تھا دیسی لیسن ٹھیک ہے تو یہ اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں اس میں چاہیے تو آپ گاجر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ میرے پاس گاجر موجود نہیں تھی اور میں لا نہیں سکی تو میں نے سوچا کہ گاجر کے بغیر ہی میں آپ کو بنا دوں بنا کے دکھا دوں اچھا جی اس کے ساتھ ہی میں اب آپ کو بتاتی ہوں ٹپ کیا ہے کہ آپ نے ہمیشہ جو ہے اچار کے لیے ایک ایسی چھوٹی سی آپ ڈوئی لے آئیں ٹ اس سے بھی چھوٹی ملتی ہیں جو کہ آپ نے جب بھی یوز کرنی ہے تو وہ یہی یوز کرنی ہے اس کو اگر آپ اچار کے اندر چھوڑ بھی دیتے ہیں کہ آپ اس کو اندر بلکل اندر یہ آپ کے رہ جائے اور آپ اس پر سے ڈکن بند کر دیں تو یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اچھا سیکنڈ لیے کہ آپ نے جب بھی اچار نکالنا ہے جو ہماری سیکنڈ ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے آپ کا چمچ کبھی بھی جو ہے نا وہ گیلا نہیں ہو یہ ہمیشہ ڈرائے ہو کیونکہ اگر یہ چمچ گیلا ہوگا تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اچار خراب ہونے کی جو ہے وہ چانسز زیادہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ اس کی ٹپس ہیں ٹپس نمبر ٹو تھی اچھا آپ پلاسٹیک کا بھی چمچ یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کبھی بھی جو ہے وہ لوہے اور سٹیل کا سمچ یوز مت کریں کیونکہ وہ اگر آپ یوز کرتے ہیں تو فورن ہی ہٹا لیں مطلب اس کے اندر مت چھوڑیں اچار کے اگر آپ اچار کے اندر چھوڑتے ہیں تو اس سے اچار خراب ہو جاتا ہے تو یہ تینجی اچار کو سیف کرنے کی ٹپس جو کہ میں نے آپ کو دیں اس کے علاوہ چار آپ کا کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اور الحمدللہ بہت اچھا ریڈی ہوگا اب یہی کہ میری جو یہ ٹپ ہے کہ میں کپڑے سے اس کو باندھتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بلکل سیف رہتا ہے اور کوئی چیز بھی اس کے اندر نہیں جاتی ہے اور یہ امی کا ہی نسخہ ہے جو کہ میں استعمال کر رہی ہوں اور یہ ٹپ بھی امی کی ہی ہے تو اس کو میں نے اگرین اس طرح سے باندھ دیا اور باندھ کے میں نے اسے رکھ دیا میں اسے ہمیشہ ہی اسی طرح سے کور رکھتی ہوں تاکہ اس میں کوئی چیز بھی نہ جائے چار تو ریڈی ہو جاتا ہے اس کے بعد میں اسے کور رکھنا ضروری سمجھتی ہوں آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں تو اس کو آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ بس اس کو نہ ہلا دینا ہے چار پائی دن کے بعد چار پائی دن کے بعد آپ نے اس کو ہلا دینا ہے آپ کا یہ چار تقریب میں تین چار دن کے بعد ریڈی ہو جائے گا بس جب بھی آپ اسے اچار نکالیں تو آپ اس کو ہلا لیں اچھے سے تاکہ نیچے تک یہ جو ہے وہ ہل جائے مکمل ہل جائے گا تو پھر یہ ہے کہ نیچے والا اوپر آجے اوپر والا نیچے تو زیادہ گلی بھی ہوں گی وہ آپ یوز کر لیں اور جو کم گلی بھی ہوتی ہے وہ نیچے چلی جاتی ہے تو میں اب اس میں سے آپ کو تھوڑا سا ریڈی اچار دکھاتی ہوں ایسے تو یہ بس ریڈی ہے یہ چار دن کے بعد ہی ریڈی ہو جاتا ہے اور پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ میرا جو کی ریڈی ہو چکا ہے اور وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اور یہ جی یہ ہے میرا اچار اور اچھے ایک اور ٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ آپ اس کو چاہے جار میں ڈالیں چاہے آپ مٹی کے بنتبان میں ڈالیں یا آپ شیشے کے کسی بھی جو ہے وہ جار کوئی بھی لے لیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایک تو یہ مکمل خوشک ہونا چاہیے جب بھی آپ اسے یوز کریں اس میں مطلب پانی کا ایک کترہ نہیں ہونا چاہیے اس کو خراب کرنے کا مین جو چیز ہے وہ پانی کا ڈروپس ہوتے ہیں اچھا اب اس میں آپ نے پانی بلکل بھی اس کا نہ ہو اور اس کو اچھے سے دھو کے آپ نے ڈرائی کر لینا ہے آپ بلانچ کرنا چاہیں تو آپ بلانچ کر لیں اور اس کا بھی میں نے اپنے ایک ریسیپی میں بتایا تھا جو کہ میری جیم وغیرہ کی تھی کہ بلانچ کی طرح کرنا ہے اب اس پانی ہے پانی میں سیرکہ اور آئل ڈال کے آپ اس کو اچھے سے وائل کر لیں اور اس کے بعد اپنا برنر ہے آپ اس کے اندر ڈال دیں اور برنی آپ اپنی ڈال لیں اور اس کو پانچ منٹ اندر رہنے دیں نیچے سے فلیم آف کر دیں اس کے بعد اس سے نکال کے آپ اچھے سے دھو کے ڈرائی کر لیں ٹھیک ہے ڈرائی کر کے آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ اچار ڈالیں جو بھی آپ کا خراب نہیں ہوگا ایک دیکھیں ماشاءاللہ سے میرا اچار کتنا مزیدار سا آپ کے سامنے اس کے لکھ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریڈی ہو چکا ہے اور آپ آپ اسے انجوائی کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ریسپی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ عبید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور انشاءاللہ آپ کو فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ پر مزید جو اپنی ریسپیز ہیں وہ ضرور شیئر کرتی رہوں گی تو اس کو آپ انجوائی کریں اور مجھے دیجئے اجازت اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں اور میری ان سبسکرائبرز کی جن کی یہ ویش تھی جنہوں نے مجھے کافی پوسٹ پر کہا کہ میں ان کے لیے چار بناوں تو میں نے آج ان کے ساتھ اپنی والدہ کی یہ ریسپی شیئر کی اور والدہ کو بھی یادوں میں رکھا خیر والدہ تبھی بھولتی تو نہیں ہے لیکن آپ کے ساتھ میلوم کی جیسپی شیئر کی آپ بھی انجوائی کیجئے گا اور اپنی ماں کا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ